جو ماضی ہے اس ملک کا کیا اس ملک کا مستقبل بھی وہی ہوگا ماضی کوئی کوئی شاندار نہیں ہے آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگی ماضی کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک ہے جب ہم محرز وجود میں آئے تو ایک امید تھی ایک خیال تھا کہ ملک آگے جائے گا ایسی کوئی ہرگز یہ سوچ اجتماعی سوچ نہیں تھی کہ ہم ناکام ہوگے کیونکہ ناکام یا کامیاب ہونے کا اتنا وقت ہی نہیں تھا وہ تو چروع میں تو تب تک ہم ٹھیک تھے پھر جب ہم نیچے جانے لگے اور یہ ہم نیچے جانے لگے پینسٹ کی جنگ اور ستر کا جو ستر اکتر کا جو واقعہ تو ان کے بعد پھر ہمارے نیچے جانے کا عمل رکا نہیں ہے اب یہ ہم پانچ یا دس سال کی بات نہیں کرنے اگر ہم بینچ مارک یہ نصف صدی کم و بیش ہے اگر ہم بینچ مارک نائنٹین سیونٹی کو بھی بنایا ہے پینسٹ کو بنایا ہے پھر تو اور بھی زیادہ ہے تو یہ تو جیسے آپ فرما رہے ہیں نصف صدی سے زیادہ ہے تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں اور اب جو حالات ہو گئے ہیں جو اس وقت جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ ہم بطور ریاست ناکام ہو گئے ایک گھر آپ چلا رہے ہوں جس میں آپ ببرچی خانے کا خرچہ پورا نہ کر سکیں گاڑی آپ کی پورچ میں کھڑی ہو اس کا تیل کا اندن کا آپ بندبست نہ کر سکیں صحیح آپ کا پریوار ہو فیملی ہو بچے ہوں ان کے خرچے آپ پورے نہ کر سکیں کونے کی دکان پہ ادھار پہ آپ گزارہ کر رہے ہیں اور وہ کونے پہ دکان پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تنگ آ جائے آپ سے جو گلہ منڈی میں سیٹ صاحب آپ کو کبھی پیسے دے 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 تھے وہ بھی انکاری ہو جائیں تو تو ایسے پریوار کو آپ کیا کامیاب کہیں بچے بیمار ہو سکول نہ جا سکتے ہو دوستوں سے آپ شام کو بیٹھیں کیونکہ آپ کہیں ہاں بھئی ٹھیک ہے ابن سہرہ صاحب ٹھیک ہے بڑے شریفات نہیں ہے وہ بھی چپکے سے آپ کو پیسے لیکن وہ بھی انکاری ہو جائیں کہ ہم کتنے دیں ہر دفعہ آتے ہیں صحیح بلکل میں کہتے ہیں کہ نہیں صرف حال چال پوچھنے میں آ رہا ہوں بلکل تو پھر کچھ نہ کچھ دینا پڑ جاتا ہے تو ایسے ہی خاندان کو آپ کامیاب تو نہیں کہیں گے ہمارے ملکی یہ حالت ہو گئے یعنی آپ آگے کوئی روشنی کوئی منزل کوئی نہیں دیکھ رہے کوئی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی بتائے نہ کہ یہ جو جس جگہ بیٹھے ہے ہاں آم اس کے صوفہ یہاں کر کے یہاں کر دیں گے میز کو وہاں کر دیں گے تو یہ بہتر ہو جائے گا تو میں مان ملوں گا صحیح جب آپ مجھے یہ بتانے سے ایک اثر ہے کہ اس جگہ کی خوبصورتی میں اضافہ کیسے ہوگا لیکن آپ صرف یہ ہی کہتے رہے کہ نہیں امید ہے اللہ بہتر کرے گا نہیں ٹھیک ہو جائے گا تو ٹھیک ہے یہ تو پھر ایمان کی بات ہوئی نجی بلکل اور ایمان تو ہمارا ویسے کمزور ہے اچھا آیاء صاحب آپ مسلم لیگ نون سے وابستہ رہے ہیں آپ اس جماعت کے موڈ اور مزاج سے بھی واقف ہیں مجھے بتائیں کہ آپ کو پی ایم ایل این کا مستقبل کیا نظر آتا ہے تو دیکھیں ایک تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جیسے لوگ یا جن کا کوئی بھی سیاست میں دلچسپی تھی مجبور تھے جیسے امریکہ میں سیاست کرنی ہو تو یا آپ کو ڈیموکریٹ ہونا ہوتا ہے یا ریپابلکل جی یہاں پہ جنرل زیاد صاحب کی وہ ریجیم کے بعد سیاست کرنی ہوتی تھی تو یا آپ پیپلز پارٹی کے ذریعے کرتے تھے یا نون لیگ کے بلکل تو وہ کوئی اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب یا بنظیر بھٹو صاحبہ کے فلسفے کے قائل ہو گئے ہیں وہ مجبوری کی وہ مجبوری کے راستے تھے ٹھیک ہے تو نون لیگ کے بھی مجبوری کے راستے تھے اس میں شامل ہو گئے اب اس کا مستقبل جو ہے نون لیگ پروڈکٹ تھی خاص حالات کی ٹھیک وہ حالات اور ضروریات اور مجبوریاں ان کی تشریح اور انہیں تشکیل دیا تھا جنرل زیاد ہلاک کی ریجیم میں جی وہ زمانہ گزر گیا ہے ٹھیک نون لیگ کی ضرورت یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا ہے بلکل صحیح اب سیاسی افق پہ وہ امپیرٹیو نہیں رہا وہ ضرورت نہیں رہی صحیح یہ لوگ جو ہیں کیا پیپلز پارٹی کیا نون لیگ یہ اپنے دور کی بائی پروڈکٹس ہیں صحیح پروڈکٹس ہیں یہ اپنی ایننگز کھیل چکے ہیں ٹھیک یہ ماضی کے نمائندے ہیں ٹھیک آپ نے مستقبل میں قدم رکھنا ہو تو ان کو ساتھ لے کے آپ مستقبل میں جا نہیں سکتے اوہا موسیقی موسیقی